اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَا ذُنُوبًا وَصَدَّتُهُ الْأَمَانِ اَيَّتُوبُ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حسین اور خورصورت حال میں دوہزار انیس کے بعد دوبارہ ہم سب کو ڈیبیٹ کے حوالے سے جمع کیا کرونا وائرس کے بعد اور ملک میں افراد تفریق کے ماحول کے بعد یہ علمی اور ثقافتی پروگرام تقریباً ڈیڑھ سال کے لیے موقوف رہا آج جب ہم اس حال کے اندر جمع ہیں تو سب سے پہلے باری تعالیٰ کے حضور میں شکرو سپاس کے اور دل سے حمد و سنہ خدا تعالیٰ کے حضور میں نشاور کرتے ہیں اور باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس طرح کی علمی اور عدبی مجلسیں قائم ہوتی رہیں تاکہ عزیز طلبہ کی صلاحیتیں اور قابلیتیں منظر عام پر آئیں اور ان کی خابدہ صلاحیتیں اجاگر ہوں آج کا موضوع تھا اظہار رائے کی آزادی یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ اس حساس موضوع کے پیچھے کئی ایک موضوعات چھپے ہوئے ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جو موضوع صرف قومی نہیں بلکہ عالمی اور بین الاقوامی ہے اسی موضوع کی بنیاد پر اسلامی لٹریچر اور اسلامی روایات اور اقدار پر کئی پحلوموں سے حملے کیے گئے ہیں تو موضوع کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھنے کے لیے ملک میں ایک سال پہلے جو خلفشار ہوا جو افراد تفریح ہوئی جو جانے گئی ہیں جو ہنگامے ہوئے اس سے ہر شخص جو حالات حاضرہ پر نظر رکھتا ہے بہت بھی واقف ہے یہ در حقیقت فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد پر اور اس کے غلط استعمال کے بنیاد پر یا اس اسطلاح کو صحیح نہ سمجھنے کی بنیاد پر اور اس کے گوشوں سے اور اس کے استعمال کے طریقے سے نواقف اور ناشنہ ہونے کی بنیاد پر کئی ایک مفاسد دنیا کے اندر ظاہر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ سلسلہ چلا کب سے در حقیقت عیسائیوں میں ظاہر سے بات ہے کہ جب بائیبل خود اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہا اس کے اصول اس کے ضوابط اور اس کے مقرر کردہ قوانین اپنی صحیح شکل میں باقی نہیں رہے پھر اس کے بعد جو پوپ اور جو پادری ہوا کرتے تھے انہی کی حکومت ہوا کرتی تھی اور انہی کا بنائے ہوا نظام اور انہی کا برپا کیا ہوا قانون پوری عیسائی کومیلیٹی اور پوری عیسائی برادری پر لاغو ہوتا تھا ظاہر سے بات ہے کہ جب انسان کا اپنا وضح کردہ قانون ہو خودساقتہ عقائد ہوں خودساقتہ بنیادیں ہوں تو اس کی جڑے بہت کمزور ہوتی ہیں اور وہ انسانی سماج اور انسانی اقول کو زیادہ دیر تک متاثر نہیں کر پاتی اس کو کسی نہ کسی وقت میں اور تاریخ کے کسی نہ کسی موڑ پر اس کو دم ترنا ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ جب ان کے خودساقتہ عقائد تھے جو انہوں نے عیسائی دانشوروں اور عیسائی لوگوں پر نافذ کرنے کی کوشش کی تو ایک ایسا طبقہ جنم لیا سماج میں جو پوپ کی اور پوپ کے بنائے ہوئے نظام اور ان کے قوانون کی مخالفت میں اترا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پوپ کی جو حکومت تھی اور جو سماج میں اس کی قوت اور اس کا اثر تھا اس کے اثر کے خاتمے کے لیے ایک الگ طبقے نے جنم لیا اور اس طبقے نے کہا کہ پوپ کی کوئی بھی بات قابل تسلیم نہیں ہے ہمیں مکمل آزادی چاہیے مذہب سے ہمیں مکمل آزادی چاہیے چرچ سے ہمیں مکمل آزادی چاہیے بائیول کے نظام سے ہمیں مکمل آزادی چاہیے ان کے خودساقتہ عقائد سے جب وہاں سے یہ آزادی جنم لیے زہر سی بات ہے کہ جب انسان کے فطری نظام کو اب دبانے کی کوشش کریں گے تو ایک دوسرا نظام جنم لے گا اور انہوں نے ان کی جو عیسائی تھے ان کا بولنا اور افکار کا اظہار کرنا زمیر پر چھپنے والے چیزوں کو لوگوں کے سامنے بتانا بلکل یہ ممنوع قرار دیا تھا اس لیے یہ آگ ان کے دلوں میں سلگ رہی تھی اور یہ چنگاری جل رہی تھی اور پھر یہی جوار بھاٹا ان کے دلوں میں پھوٹا اور پھوٹنے کے بعد یہ منظر عام پر اور چورہوں کے اندر آیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوپ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف بلکل یہ یہ تیہ کر لیا کہ جب تک ہم اس نظام کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم چین نہیں لیں گے پھر اس کے بعد عیسائیوں میں دو الگ الگ ٹیمیں اور دو الگ الگ جماعتیں بن گئیں ایک کیتھولک اور ایک پروٹسٹینٹ جنہوں نے ایک نتیہ کہا کہ مکمل جو بائیول کا نظام ہے اس کو ہم فالو کریں گے اور ایک جو جماعت تھی پروٹیسٹنٹ کی انہوں نے کہا کہ بائیول کے آدھی حصے کو مانیں گے آدھی حصے کو نہیں مانیں گے اور پھر اس کے بعد جو بچا کچا بائیول کا کچھ حصہ تھا اس کا بھی انہوں نے تیاں پاچا اس کا بھی انہوں نے حصے بخرے کر دیئے اور جو ایک بنا بنا نظام تھا اس نے نظام کو تیتر بھی تر کر دیا یہ نظام وہاں سے چلا ہے بلکہ اگر یہ دیکھا جائے اظہار رائے کی آزادی والا مسئلہ تو یہ مسئلہ خود دور نبوت کے اندر بھی موضوع بحث رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو آپ کے مشن کو آپ کی دعوت کو اور آپ کے لائے ہوئے عالمی اور آفاقی ربانی اور رحمانی نظام کو توڑنے کے لئے اور اس کے اندر صد سکندری بننے کے لئے خود ابو جہل اور ابو جہل کے چٹے بٹے اور اس کے پیشے چلنے والے ہزاروں کی تعداد میں جو کفار و مشرقین تھے وہ بھی آڑے آئے اور انہوں نے اظہار رائے کی آزادی باقاعدہ کی انہوں نے آپ علیہ السلام کو کہیں صاحر کہا آپ کو کہیں مجنو کہا آپ کو یہ کہا کہ کہیں سے یہ کلام چرا کے لاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ اظہار رائی ہے جو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی تو آج کے اس دور میں جو اظہار رائے کی آزادی کے تلے اور اس کے بیرن کے پیچھے جو یہ اناثر جو سماج کے لئے بھی اور معاشرے کے لئے بھی اور خود قوموں کو باٹنے کے لئے بھی جو کام اناثر کر رہے ہیں ان اناثر کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ کفار مکہ سے جا ملتا ہے گویا کہ یہ تاریخ وہاں سے چل رہی ہے لیکن یہ سلسلہ اور آگے پڑھا جب ہیومن رائیڈز کے نام پر ہیومن رائیڈز کے نام پر انیس سو اٹالیس کے اندر جب اس کا حقوق انسانی کا منشور بنا اور حقوق انسانی کے منشور کا اعلامیاں پورے عالم پر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں تین بنیادیں رہیں ایک تو انصاف دوسرا مساواد اور تیسرا حقوق اور حقوق کے زہل میں سب سے زیادہ جس پر ترکیز کی گئی ہے وہ ہے اظہار رائے کی آزادی نتیجہ یہ ہوا کہ اس اظہار رائے کی آزادی کے نتیجے میں دشمنان اسلام کو اور فاسد عناصر کو اسلام پر براہ راست اٹیک کرنے کا موقع ملا ان کو اب کوئی آڑ بھی نہیں تھا کوئی ہجاب بھی نہیں تھا اور کوئی رکاوٹ اور کوئی معنی چیز بھی نہیں تھی جو ان کو اسلام پر ڈائریکٹ حملہ کرنے سے اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے اور احادث نبویہ میں شکوک شبہات پیدا کرنے کی جو بھی سبیلیں ان کے پاس محسر آ سکتی تھی ان تمام راہوں کو انہوں نے پیدا کیا اور مسلمانوں کو اور برخصوص انورسٹیوں اور جامعات میں پڑھنے والے لوگوں کو ارحاد اور زندقی کے طرف لے گئے یہ در حقیقت یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ یہ سب مسائل جو آج پیدا ہو رہے ہیں وہ سب اظہار رائے کی آزادی کی وجہ سے ابھی ڈیویٹ کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام نے اظہار رائے کی آزادی سے کبھی منع نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو برائی ہے اس برائی کو کھلے عام بولنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں کرتا اگر کوئی مظلوم ہے کسی نے ظلم کیا ہے تو ظالم کی برائی اس کی خامیوں اور اس کے مظالم کو ذکر کرنا برسر عام یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے اسی طریقے سے اسلام نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول آپ کو دیا گیا وہ امرہم شورا بینہم ان کے جو مسائل تیہ ہوں گے وہ باہمی مشورے سے تیہ ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ باہمی مشورے سے تیہ ہونا ہر آدمی کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے جیسا کہ غزوہ وحد کے موقع پر ہر ایک کی رائے الگ الگ تھی اور ایک رائے پر فیصلہ ہو گیا اور اسی فیصلے پر سارے لوگ جم گئے اور اڑ گئے اور اسی فیصلے کے اوپر آخر میں عمل بھی ہوا تو پتہ یہ چلا کہ اسلام نے اظہار رائے کی آزادی سے نہ تو منع کیا ہے بلکہ انسانوں کو مکمل آزادی دی ہے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ چیز بلکل صاف ستری نظر آئے گی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو ذراعاتی امور تھے کاشتکاری کے امور تھے اس میں صحابہ اکرام کو ایک مرتبہ آپ نے مشورہ دیا کہ یہ جو تم تلقی کیا کرتے ہو کہ ایک خجور کا فول دوسرے خجور میں ڈالتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس سے فل بہت زیادہ آئے گا یہ کیا چیز ہے اس سال صحابہ اکرام نے تلقی کرنا چھوڑ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو درخت تھے ان درختوں پر فل بہت کم آئے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا کہا کہ اللہ کے رسول جو ہم تلقی کیا کرتے تھے اس سال ہم نے نہیں کیا اس لئے فلوں میں کمی آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انتم اعلموا بے امور دنیاکم تم اپنے دنیا کی چیزوں کو زیادہ جاننے والے ہو ظاہر سے بات ہے کہ صحابہ کی رائوں کا اتنا احتمام اور صحابہ کی رائوں کی اتنی قدر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس لئے یہ کہنا کہ اسلام کا پیغمبر اسلام کا رہنما اور اسلام کا داعی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کو اور کبھی بھی انسانوں کو اظہار رائے سے روکے ایسا نہیں ہے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ببارکہ میں حضرت مغیس اور بریرہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ بریرہ اور مغیس کا جو واقعہ ہے خود صحابہ بتاتے ہیں کہ حضرت مغیس رضی اللہ تعالی عنہ بریرہ کے پیچھے پیچھے گلیوں میں گھوم رہے تھے اور اس کے بعد جب معاملہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ علیہ السلام نے جب فیصلہ سنایا اور پہلے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رازی کرنے کی کوشش کی تو حضرت بریرہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یہ آپ کا مشورہ ہے تو فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو نہیں مانتی ظاہر سے بات ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہہ دینا کہ میں آپ کے مشورے کو نہیں مانتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کوئی نکیر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو مکمل آزادی دیتا ہے اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیت لا اقراح فی الدین ایک ہی سماج کے اندر مدینہ کے اندر اور اس وقت جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام دنیا کے بیشتر ممالک میں فیل چکا ہے اور وہاں صرف مسلمان ہی آباد نہیں ہیں خود فلسطین کا مسئلہ ایسا ہے جہاں یہودی بھی آباد تھے جہاں مسلمان بھی آباد تھے جہاں عیسائی بھی آباد تھے جہاں فارسی بھی آباد تھے لیکن کسی کو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کوئی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے بلکہ اظہار رائے تو چھوڑیے اظہار عقیدہ کی آزادی دی جہاں اسلام کا غلبہ ہے جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے جہاں اسلامی قوانین کا غلبہ ہے جہاں چپے چپے میں اسلام کے نقوش دیکھ رہے ہیں ان نقوش کے ساتھ بھی اسلام اور اسلام کے نظام نے سب کو اپنے اندر جذب کیا سب کو اپنے اندر حضم کیا ایسا نہیں کہ اسلام کی جب بالا دستی ہوئی اور اسلام کے قوت اور اسلام کے سطوت پورے عالم کے اندر چھائی تو اسلام نے اظہار رائے پر پابندی لگائی بلکہ لا اقراحہ فی الدین کا یہ ایک ایسا نعرہ دیا کہ جس میں تمام انسانوں کو اپنے اپنے عقیدے اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنی فکروں پر عمل کرنے کے مکمل آزادی حاصل ہے حتیٰ کہ اسلام اور اسلامی دانشوران نے کبھی بھی کسی مستشریق کو اس لیے حدف ملامت اور حدف تنقید نہیں بنایا کہ وہ ہمارا دشمن ہے اگر کسی مستشریق نے اسلام کے کسی قضیے کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی پہلو کو غلط انداد میں پیش کرنے کی کوشش کی یا تلبیس اور دجل سے کام لیا تو وہاں اس کی تلبیس کو اس کے دجل اور مکروفریب کو کے پردے کو چاک کرنے کے لیے ہمارے عقابر نے اور ہمارے مشایخ نے اور دانشوران اسلام نے اور مفقرین ملک نے اپنا قلم اٹھایا اور ان کے پردے کو چاک کیا کبھی اس وجہ سے نہیں کہ یہ مستشریق ہے اس کی بات غلط ہے اس بنیاد پر نہیں اس بنیاد پر کہ جو چیز اس نے احادث نوویہ کی روشنی میں پیش کی ہے یا تو اس کا مطالعہ ناقص ہے یا اس کی نیت فاسد ہے اس بنیاد پر اس کی تردید کی گئی اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قضاء کا معاملہ ہے جہاں فیصلے آتے تھے ظاہر سے بات ہے کہ جہاں فیصلے مسلمانوں کے ہوتے تھے وہیں غیر مسلموں کے لیے چاہے اس میں یہودی ہوں عیسائی ہوں یا دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوں ان کے لیے بھی آپ نے فیصلوں کا نظام بنایا ظاہر سے بات ہے یہ فیصلوں کا نظام اگر مکمل ایک ہی رائے چلتی اسلام کی یا مکمل اسلام کا ایک ہی نظام نافذ ہوتا تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کے فیصلے کیسے تیپ آتے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ اسلام ہی سب سے بڑا ادھار رائے کی آزادی کا داعی ہے لیکن اس کو حدود اور اس کو قوانین کی شکل دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور یہ قرآن کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ غلط باتوں سے اجتناب کرو ظاہر سے بات ہے کہ کوئی ایسا ملک یا کوئی بھی ایسا بلدیہ یا کوئی بھی ایسا نظام مملکت اس بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا کہ اس کے ملک کے اندر یا اس کے سماج کے اندر ایسے فاسد العقل اور ایسے شردہ ذہن اور دریدہ دہن لوگ پروان چڑھیں جن کی زبان کے اندر زہر ہو جن کے دماغ میں خباست ہو جن کے مزاج میں شرارت ہو اور جن کا نفس پورا خباست کا ایک مرکز ہو اور اس کی ایک گندی زبان کے استعمال کی ویسے پورا ماحول خراب ہو جائے اور پورے سماج کے لوگ آپس میں دست و گریمہ ہو جائیں اور ایک آدمی دوسرے کے خون کا پیاسہ بن جائے نہ کسی کی ناموس محفوظ رہے نہ کسی کی عزت محفوظ رہے اور نہ کسی کی جان محفوظ رہے ہر آدمی ایک کے خون کا پیاسہ بن جائے ظاہر سے بات ہے کوئی سماج کوئی مملکت کوئی حکومت یا کوئی نظام بادشاہت اس کو قبول کرنے کے لئے نہ کبھی تیار تھا نہ آج تیار ہے نہ مستقبل میں کوئی تیار ہوگا ظاہر سے بات ہے کہ اسلام اسی اظہار رائے کے مخالف ہے اسلام بلکل لیا کسی کے رائے کسی کی رائے پر کسی کی فکر پر پابندی آئیت نہیں کرتا ہر آدمی کو بولنے کا حق دیتا ہے ہر آدمی کو سوچنے کا حق دیتا ہے ہر آدمی کی ترقی کا خانہ ہے ہر آدمی کی خوشحالی اور ہر آدمی کی ترقی اسلام کے منصوبے کا حصہ ہے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یہاں پر بہت ہی موضوع ہوگا کہ ایک نے پوچھا کہ حضرت گدھے کو بولنے کی اجازت کے نہیں ملی گدھے کو بھی اقل دی جاتی اس کو بھی بولنے کی اجازت دی جاتی اور اس کو بالکل آزادی مکمل حاصل ہوتی جس طرح چاہتا وہ گفتگو کرتا جو چاہتے جو چاہتا اس کا مطالبہ ہوتا حضرت حکیم الاسلام نے کہا کہ اچھا سوال ہے یہ اگر گدھے کو مکمل آزادی مل جاتی بولنے کی اور سوال کرنے کی تو یاد رکھو کہ اس گدھے کی جگہ تمہیں ہونا پڑتا اور تمہیں سارے گٹھر اڑھانے پڑتے جب لاتے تو کہتا کہ کتنے کیوں اتنا لاد رہے ہو کہاں لے جانا ہے تم مجھے پر کیوں لاد رہے ہو اسی حجت بازی اور اسی سوال و جوابات میں پورا وقت صرف ہو جاتا اور دنیاوی امور حل نہ ہو پاتے یہی حال ہے اظہار رائے کی آزادی کا کہ اگر کسی کو مکمل آزادی دے دی جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ دنیا کا نظام چل نہیں پائے گا دنیا کا نظام تو چھوڑیے خود گھر کا نظام نہیں چل پائے گا کیا کسی خاندان میں کیا کسی سماج میں جو گھر کا بڑا فرد ہوتا ہے کیا اس کی تمام رائےوں کے خلاف بولنے کا حق سب کو ہوتا ہے خود یورپین کانٹریز میں یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کو کیا کسی کی ماں کے اوپر کوئی تنقید کرے وہ اس کو برداشت کرے گا کیا کسی بہن کی عزت و ناموز کے اوپر وہ غلط جمل قصدے اور غلط بول بول دے کیا اس کو برداشت کرے گا فوراں سپریم کورٹ کا دروازہ کھڑاتا ہے تو در حقیقت یہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ ایک بہترین اور حسین نارہ ہے اس نارے کے پیچھے یہ گویا ہے اس کی مثال ہیوں سمجھئے جیسے ایک سامپ ہو دیکھنے میں نہایت حسین اس کے اوپر خطوط بنے ہوئے اس کے اوپر نقوش بنے ہوئے اور رنگ برنگ کی نقشنگاری اس کے جسم کے اوپر ہو بچے کے سامنے اس کو رکھ دیجئے اس کو لگتا ہے کہ نہایت ہی حسین معلوم ہو رہا ہے لیکن جیسے اس کو پکڑنے کی کوشش اس نے کی اور ایسا ڈنک مارا کہ وہ خود جو ہے قبرستان کی راہ اس نے لے لی یہی حال ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا کہ اس کی وجہ سے جو برائیاں اور جو خرابیاں سماج کے اندر جنم لے رہی ہیں وہ در حقیقت اسی کے سب نتائج ہیں آج کسی آدمی نے پیغمبر اسلام پر یا کسی آدمی نے کسی مقدس شخصیت پر کوئی جملہ بول دیا زائد سے باتیں بولنے والا بول کر خاموش ہو گیا اور پورا سماج اور پورا نظام ملک کا ایسا درہم برہم اور ایسا تباہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو سنبھالنا مشکل کام ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اسلام کے فیصلے ہیں خود اسلام کے جو فیصلے ہیں وہ خود اسلام کے فیصلے جو غیر مسلم لوگ رہتے ہیں ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے ان کے جو بنے بنائے اصول ہیں انہی اصول کے بنیادوں پر فیصلے دیے جاتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ یہ بھی اظہر رائے کی ازادی کا ایک بڑا پہلو ہے ایک روشن باب ہے اس کے بعد جو اہم چیزیں ہیں ان میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آج جیسے ہم نے یہ ڈیبیٹ کیا اس طرحی کے کا ڈیبیٹ تو ہوتا ہی رہے گا لیکن اس سے قبل ابھی یوٹیوب اور در حقیقت شوشل میڈیا یہ ایک مفاسد سے پھرا ہوا پریٹ فارم ہے اسلام کے خلاف آئے دن طرح طرح کے سوالات تو سب سے اہم ذمہ داری علماء کی اور سب سے اہم ذمہ داری آج کے فضلہ کی یہ ہے کہ سیرت اور احادث نبوی کا مطالعہ اس زاویے سے اور اس پہلو سے کیا جائے کہ جو اعتراضات موجودہ دور میں پیدا ہو رہے ہیں ان موجودہ دور کے سوالات کا جواب ہم خود دوران درست تلاش کریں دوران درست ذہنوں کو حاضر رکھیں کہ ایسا اگر ایسی کوئی روایت آ رہی ہے تو اس پر ایسا سوال کہ جیسے کبھی ڈیویڈ کے درمیان ایک سوال یہ آیا کہ صحابہ اکرام مجلس کے اندر بیٹھتے تھے اور وہ کسی آرابی کا منتظر رہتے تھے کہ وہ آئے گا تو سوال کرے گا تب ہم جانیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دھمکاتے تھے ڈراتے تھے اور ان کو پوچھنے کے اجازت نہیں دیتے تھے بظاہر ایسا لگ رہا ہے تو یہ ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے اس کو ہم خود بخود دوران مطالعہ اور دوران تعلیم اور دوران تدریس اس کو پڑھنے کی اور اس کو جانچنے کی ہم کوشش کریں اسی طریقے سے جب صیرت کا مطالعہ کریں تو صیرت میں اس طرح کے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں یا مستشرکین نے جو سیاق و سباک ہے اس کو کار دیا ہے اور صیرت کے کسی واقعے کو بیان کر کے اور اپنا مستدل اس نے بنا لیا ہے اس کے اوپر ہم غور و خوض کریں اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو یوٹیوب کے اوپر وہ زیادہ نہیں ہیں مشکل سے دس پندرہ اور زیادہ ملائیں گے تو کہیں پچاس سوالات کل ہوں گے ان پچاس سوالات کو ہم جمع کریں اور اس کا ایک تحقیقی جائزہ لیں کوئی بھی آدمی اس کو ٹھان لے تو وہ لوگوں سے ملاقاتیں کریں اگر کوئی ایسا سوال تاریخ کا ہے تو کسی موریخ سے ملاقات کرے صیرت کا سوال ہے تو صیرت کے ماہر سے ملاقات کرے فقہ کا کوئی سوال ہے تو فقہ کے ماہر سے ملاقات کرے یا اگر قرآن پاک کی آیت کے اوپر کوئی ایسا سوال آیا ہے جو دماغ اور ذہن کو اپیل کر رہا ہے کہ آخر ایسا سوال کیوں پیدا ہوا تو اس کا آپ جواب تلاش کیجئے اور تلاش کر کے فوراں اس کو اپلوڈ کیجئے اور فوراں اپ ڈیٹ کیجئے تاکہ پوری دنیا کے اندر جو ایک مفسدہ یا ایک خرابی یا ایک وائرس فیل آیا جا رہا ہے اس وائرس کا فوراں وہی پر اس کا جواب مل جائے اور جس آدمی کے دماغ کے اندر جو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے آپ اس کی غلط فہمی کے زالے کا سبب بن سکیں اس کے بعد مسئلہ آیا مسئلہ غلامی کا یہ بھی ایک اہم حساس مسئلہ ہے آج کا مسئلہ غلامی یہ حساس مسئلہ ہے اس کے اوپر سعید اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ کی باقاعدہ تصنیف ہے مسئلہ غلامی کے اوپر اور خود علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے جہاں سرط النبی کے اندر بحث کیا غلامی کے اوپر وہاں بھی بہت اچھا باب قائم کیا ہے اور جو سوالات مستشرکین کے تھے یا جو سوالات معاندین اسلام کے تھے ان سوالات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لیا ہے اور تشفیبخ جوابات بھی دیئے ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں باقبر رہنا بہت ضروری ہے چونکہ جہاں ملاقات ہوتی ہے یہی سب سوالات ہوتے ہیں آج کل ہم دو ہمارے دو کا مسئلہ چل رہا ہے وہ مسئلہ بھی نہایتی توجہ کا باعث مسئلہ ہے اس پر بھی غور کرنے کے ضرورت ہے آج یہ دور ایسا ہے کہ جس دور میں ہمارے اکابر نے جو جوابات دیئے تھے جو سوالات پیدا ہو رہے تھے اسی طریقے سے یہ دور بدلہ ہے تو سوالات کے انداز بھی بدلے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اوپر جائیں گے تو ساری چیزوں کا دار و مدار عقل کے اوپر ہے جس طریقے سے معتضلہ کے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ میزان کیسے قائم کی جائے گی ترازو کیسے قائم کیے جائیں گے اعمال کیسے تولے جائیں گے تو اس دور کے فقہانے اس دور کے محدثین نے اس دور کے مناظرین اسلام نے اور اس دور کے مناظرین اسلام نے اور اس دور کے مناغشہ میں حصہ لینے والے فرزندان اسلام نے اس کا دندہ شکن جواب دیا اور جواب دینے کی بھرپور کوشش کی لیکن سائنٹیفک اجادات اور سائنٹیفک تحقیقات نے آج اس کو بالکل واشقاف کر دیا کہ ان کے سوالات بالکل بودے تھے لچڑ تھے اور بے بنیاد اور باطل قسم کے سوالات تھے آج بھی اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بالخصوص حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اشرف الجواب اس کا ضرور مطالع کریں اس کا ضرور مطالع کریں اس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نہ یہ کسی جوابات دیئے ہیں بلکہ جوابات کے ساتھ ساتھ اصول بھی وطلائے ہیں جن اصولوں کی بنیاد پر ہم جو سوالات اُبھر رہے ہیں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کا ہم تشفیبہ جواب دے سکتے ہیں